یہ کس طرح سے سیکھا اور کس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے یہ میں نے سیکھا تو کہیں سے نہیں ہے کیونکہ یہ میرا آئیڈیا ہی اپنا ہے اپنا ہی میرا خیال تھا کہ میں کچھ مختلف کروں کافی لوگ ہیں جس طرح ارتگل کے کریکٹر ہیں ان کا میں نے بنایا تھا پاکستان میں سجاد جانی کومیڈی کے اور عمران شرف بھائی ہو گئے یاسد شامی کا میں نے بنایا تھا اس طرح کافی لوگ ہیں آپ اپنے آرٹس کو سیل بھی کر جی جی بالکل الحمدللہ یہ میرا فل ٹائم میری جہوب ہے پاکستان سے باہر بھی اوورسیس پاکستانی جو ہے وہ میرے سے بڑے شوق سے یہ بنواتے ہیں کوئی بھی آرٹا بناتے ہیں اس میں عمومن کتنے کیل لگتے ہیں کم سے کم بھی تقریب بنا اس میں بھی پچی سو سے تین ہزار کیل لگ جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین امیدین آپ کی حیدت میں آزرین ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا ملک پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بلکل بھی نہیں ویسے تو پاکستان میں بہت سے آرٹسٹ ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے آرٹسٹیں بنوانے جا رہا جو کیلو کے ساتھ اپنی تصاویر کو بناتے ہیں کہ ان کی کام کی خوبصورتی ان کی تصاویر میں ملتی ہے آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے احمد علی جن کی پینٹنگز نہ صرف پاکستان ملکہ آؤٹ آف کنٹریز میں بھی اس طرح ٹوپ ریٹنگ پر جارہی ٹوپ ٹرینڈنگ پر جارہی تو آج یہ بغیر ٹائم ویسکین سے بات کرتے ہو جان دے کس طرح سے یہ کیلو سے تصاویر بناتے ہیں اور کہاں سے دیکھا ہے انہوں نے اور کس طرح سے جذبہ پیدا ہوا کس طرح سے شوق پیدا ہوا جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں والک سلام جی الحمدللہ سب سے پہلے سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر پاکستان میں ٹیلنڈ کی کمی بلکل بھی نہیں ہے بہت سے آرٹسٹیں تصاویر بناتے ہیں تقریباً ایک جیسی تصاویر ہوتی ہیں کریلک پینٹس ہوتے ہیں آئل پینٹس ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو یہ نیا ایک ٹرینڈ جاری کر دی ہے ٹرینڈ اس کو لے آیا آپ مارکٹ میں کہ کیلو کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں یہ کس طرح سے سیکھا اور کس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا یہ میں نے سیکھا تو گئی سے نہیں ہے کیونکہ یہ میرا آئیڈیا ہی اپنا ہے اپنا ہی میرا خیال تھا کہ میں کچھ مختلف کروں پاکستان میں پہلے دفعہ میں نے یہ کام کیا اور دنیا میں بھی جتنا میں نے کام کیا اتنا وہ کسی نے کام نہیں کیا جتنی میں نے تصویریں بنائی ہیں یہ میرا شوق تھا پہلے تو الحمدللہ اب یہ میرا شوق بھی ہے اور میرا کام بھی ہے یہی آپ نے کسی سے نہیں سیکھا آپ پہلے آرٹسٹ جنہوں نے یہ ریپریزنٹ کیا آپ یہ آرٹ کو لے کے ہی پاکستان میں پھر بھی کہاں سیکھا کچھ سے ایک صلاحیت ہوتی کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ کام سیکھنے میں جی پریکٹیس تو کرنے جب میں نے پہلا آرٹ بنایا تھا وہ میں نے علامہ اقبال اور رکائدہ در محمد اللہ کا بنایا تھا وہ میں نے تین وینے میں ایک مکمل کیا تھا تو میرے پیچھے یہ انسپیریشن یہی تھی کہ میں کچھ مختلف کروں کہ دیاریشک میں اپنا مقام پیدا کرن نیا زمانہ نہیں سپر شام پیدا کرن کہ میں کچھ مختلف کروں تو اسی جو ستجو میں میں یہ کر رہا ہوں اب آگے بھی جو میرے پروجیکٹ ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی بالکل مختلف ہی ہو میں نے انٹرو میں کروایا کہ بڑی بڑی سلیبرٹیز ہیں جن کے پاس آپ کے ہیں اٹر ٹائم ان کے پاس بیٹھ کے آپ نے ان کا یہ آرٹ ان کو بنا کے دیا وہ کائنلی بتایا ہے کون کون سے تھے جس میں کافی لوگ ہیں جس طرح ارتگل کے کریکٹر ہیں ان کا میں نے بنایا تھا پاکستان میں اور جس طرح زفر سپاری ہو گیا اور سجاد جانی کومیڈی کے اور عمران اشرف بھائی ہو گئے اور اس طرح کر کے یاسد شامی کا بنایا تھا اس طرح کافی لوگ ہیں یہ وہ میں بتا رہا ہوں جن سے میں مل چکا ہوں خود پریزنٹ کر چکا ہوں آپ اپنے آرٹس کو سیل بھی کر جی جی بالکل الحمدللہ یہ میرا فل ٹائم میری جوب ہے لوگ پاکستان سے نہیں پاکستان سے باہر بھی اورسیس پاکستانی جو ہیں وہ میرے سے بڑے شوق سے یہ بنواتے ہیں اور بڑا جتنے بھی منہ آرٹس بنایا یعنی سب نے بہت اچھا ریسپونس دیا وہ کہتے ہیں ہمارے گار ایک ایسی چیز پڑی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے گار مہمان آتا ہے تو یہ دسکشن کا ایک لیادہ ٹوپک ہوتا ہے یہ تصویر بنی ہے کیسے بنی کیا چیز ہے کہ جتنے بھی آرٹس ہیں ایک سے بڑھ کر ایک آرٹس ہے جس پہ بھی بات کی جائے تقریب کافی ٹائم لگ جائے گا مجھے بتائیں کہ کوئی بھی آرٹ آپ بناتے ہیں اس پہ عموماً کتنے کیل لگتے ہیں کم سے کم بھی تقریباً نا اس میں پچی سو سے تین ہزار کیل لگ جاتے ہیں اور ہفتہ ایک ہفتہ ٹائم لگتا ہے اس پہ کیونکہ جب آپ ایک آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہو جائے دوار میں ایک کیل آپ نے لگایا ہو تو اس پہ لگاتے ہوئے ایک آدھ پہ لگ جاتا ہے اور اس پہ ٹائم بھی لگتا ہے کتنا اور وہی ایک میں اور دو تین ہزار میں کتنا فرق ہے تو جب اس میں لگائیں کتنا ٹائم لگتا ہے کافی مشکل ہوتا ہوگا ایک کیل کے ساتھ تھوڑے سے ڈسٹنس پہ دوسرا رہ کے پھر اس کو لگانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب کئی دفعہ میں لگاتا ہوں تو وہ جو لگانے والا کیلہ وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور میرا دوسرا جو لگے وہ کیل میں ہاتھ آجاتا اس میں ہاتھوں پہ چوڑ بھی لگ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک شوق جب وہ انسان کو جنون ہو تو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی شوق کس طرح سے پیدا ہوا جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ میں ڈرائنگ کا تو بچپن سے شوق تھا ہمیشہ سے ہی نا کہ میں منفرد نظر آؤں عام زندگی میں بھی میں اگر کوئی چیز کپڑے پہنو گا تو میری کوششی ہوگی مختلف نظر آؤں میں لوگوں سے جس طرح بھی آپ میرے سٹوڈیو میں آئیں ادھر بھی آپ کو مختلف چیزیں دیکھنے کو مل رہی تو یہ میرا ایک نیچر میں ہے کہ میں مختلف کام کرو یہ اسی کا حصہ ہے مجھے بتائیں کہ آپ دوسرے آرٹس پر بنا لیتے ہیں کہتے ہیں ان کو کیلیگرافی وغیرہ پینٹنگ وغیرہ نہیں وہ میں نے شروع میں جب کیا تو انہی سے سٹارٹ تھا لیکن اب الحمدللہ میرے اسی کام سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تو ویسے تو یعنی کہ وہ بنانے کا کام سکیچنگ کی ہے میں نے پینٹنگ کی ہوئی ہے وہ میں کرتا ہوں ابھی بھی سکیچنگ میں کر دیتا ہوتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے آپ کو دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کے میں بناتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے سونے والی میری جگہ ہے وہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ سو جاتا ہوں وہاں سے اٹھ کے پھر میں کام شروع کر دیتا ہوں وہاں پہ کھاتا بیٹھتا ہوں تو میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا اپنے اس کام کو کتنا ٹائم دے سارا ٹائم ہی اس کام کا ہے تو میں جیسے بتایا ہے نا کہ راہ تک جو ہیں وہ میں یہ کام کرتا رہتا ہوں صبح اٹھ کے بھی میں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت دوستوں کے ساتھ چلے گیا آؤٹنگ کے لیے کیونکہ میں درون لوہ اور کافی وزٹ کرتا ہوں اس سے سنا ٹائم لنگ کا بھی شوک ہے تو جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے یہ میرے کام کو ہی ہوتا ہے سرہ سبی آپ نے بتایا کہ آپ اپنے آرٹس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں میکسیمم جو آپ کے آرٹس کے پرائز ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور مینیمم بتا دیں مینیمم تو یہ پندرہ ہزار سے شروع ہوتی سب سے چھوٹا جو سائز ہوتا نا اس کا تو میکسیمم تو وہ جتنا بڑا سائز ہوگا اتنے ہی وہ اس کی قیمت ہوگی تو وہ جتنا کوئی بنوانا چاہتا وہ اس میں بنا لیتا ہے آپ سے یہ بھی سوال ہی کر سکتا ہے کہ آپ کا ایڈیل کوٹ تھا کیونکہ آپ پہلے ہی ہیں جو آپ اس آرٹ کو پاکستان میں لے کے پھر بھی بتا دیں معصومہ ناسس ہوا میرا آئیڈیل وہ حضرت علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کہ ان کی شائری سے میرے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوئی کہ میں کچھ مختلف کروں اور جو ہے اپنا اپنی ثقافت کے ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں جوڑا ہوا ہوں وہ میرے آئیڈیل جو ہیں حضرت علامہ اکبال ان کا جو جس چین نے مجھے متاثر کیا تھا وہ یہی تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں وہ شام پیدا کر ان کا ایک ہے ساکی نامہ کے کچھ اشار ہیں کہ جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں ویدار کر تیرے آسمانوں کے تاروں خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کر خیرد کو گلامی سیادہ کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر بجی عشقی آگ اندر ہیں مسلمان ہی راہ کا ڈیر ہیں باز کی گہرہ اسے لگتا ہے آپ صوفی آرٹسٹ ہے اور شائری میں بھی کافی ڈوبے ہوں ہاں جی الحمدللہ مجھے بڑا شوق ہے صوفی پوئٹ کا اور جس طرح علام اقبال کا میں بڑا مدہ ہوں تو میری انسپائریشن ہے اس لیے میں نے ان کے اشار یاد کی ہیں اور ان کی انسپائریشن سے ہی میں یہ سارا کام گا رہا ہوں ہمارے عقب میں آپ کے یہ آرٹ زبردست یہ بہت زبردست آرٹ اس میں تقریباً مجھے دو ماہ لگے تھے بنانے میں یہ کافی پہلی کیا ہے یہ تصویر تو پھر وہ پاکستان آئے تھے انہوں نے دیکھی بھی تھی لیکن وہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں ان کا جو تھا معاملہ جو بھی تو ان سے تو نہیں خیار لیکن جو ان کے باقی کریکٹر ہیں ترکت بمسی ان سے میں بڑا پرسنل ہی ملا تھا بڑا اپریشیٹ کیا کرول عثمان جو آئے تو ان سے بھی میں ملا تھا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اسٹمیک پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے میرا کہ جو ہے ایک لوگ جو کام کرتے ہیں کسی بھی ٹرینڈ کے پیچھے اس سے ہٹ کے اپنی کوئی چیز بنائیں اپنا کوئی ڈیفرنٹ کام کریں اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کا نظر آئے گا اور خود بھی خوشی ہوگی بجائے کہ جو ایک بیٹ چال کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں تو لیکن کوئی بھی کام ہے اب اس میں یہ بھی ہے کہ ہر بندہ ہر بندہ ہی مختلف کام نہیں کر سکتا لیکن جو بھی کریں وہ دل سے کریں اللہ پہ یکین رکھے تو انشاءاللہ آپ کے منزل شکریہ سو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ احمد علی موجود تھے جو کہ آرٹس کے دنیا کے بے تاج باچہ جنہوں نے پاکستان ہے پہلی بار دوسرے آرٹس سے بلکل ڈیفرنٹ آرٹ پتارے کروا دیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک لائن میں لگے تو سب ہی ہوتے ہیں سب ہی ایک جیسا کرتے لیکن ہر آرٹس کو چاہیے کہ پہلے سے ذرا ڈیفرنٹ کام پر تاکہ ان کا کام بولے اور ان کا ماننے کہ کوئی بھی آرٹس جو ہے بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانافتہ کو دے اجازت اور دیکھتے رہیے امیدین ہو